ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیبلی ہیلتھ کے روٹوپ چینل میں ہوں سنجد سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا دوستو آپ لوگوں کے کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ فیس کے لیے آپ نے بہت کچھ بتایا فیس کے لیے کریمز فیس کو لائٹننگ کے لیے بہت ساری چیزیں گلو کے لیے بہت ساری چیزیں آپ نے بتایا تو اچھلی فیس تو گلو ہے لیکن پوری باڈی جو ہے ڈارک ہے اس کے لیے ہم کیا کریں اور باڈی ہو گئی آپ کی یہ نیک وغیرہ ہو گیا یہ سارا جو ہے الگ دکھتا ہے اور فیس کا کلر الگ دکھتا ہے کافی لوگوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ فیس کا دھیان رکھتے ہیں تو فیس تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن نیک وغیرہ ہو گیا ہائنڈ وغیرہ ہو گیا یہ سارے جو ہیں ڈارک رہتے ہیں یا پھر کافی روکھے ہوتے ہیں یا پھر سردیوں میں بہت ہی زیادے اس پر سکریچز نظر آتے ہیں بہت ہی زیادے خراب دکھتے ہیں تو اس کنڈیسن میں اپنے اس سکین کے لیے کیا کیا جائے سو آج کے ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو میں جو طریقہ بتانے والا ہوں اس سے ہنڈڈ پرسنٹ آپ کی جو یہ پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی پوری ہول سول باڈی ہی پوری فیر ہوگی پوری گوری ہوگی لائف دے گی باتانے والا ہوں ایک اوبٹن آپ نے نام بھی سنا ہوگا اس اوبٹن کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں زیادے نہیں کرنا ہے ماتر سپتہ ہمیں ایک بار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ کی پوری اسکین فیر ہو رہی ہے گلوئنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا کونفیڈنس آپ کے اندر آئے گا تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں جو ملا کر کے آپ کو یہ اوبٹن تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے میتھی اس ساری جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ دو دو چمچ آپ کو لینا ہے میتھی دو چمچ میتھی کے اندر ایکچولی ایسے تطور پائے جاتے ہیں جو آپ کے اسکین کے جو مرت کوسیکائیں ہیں ان کو پنر جیویت کرنے کا کام کرتی ہیں یعنی کہ جو بھی کوسیکائیں مر چکی ہیں اسکین جب ڈل ہوتی ہے یعنی کہ جو اسکین کے اوپر جو کوسیکائیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ڈیڈ ہوتی جا رہی ہیں تو ان کو یہ جو ہے پنر بہت اچھا ہوتا ہے اسکین کے لیے میتھی اس کے بعد ہے مسور کی دال یہ اسکین وائٹننگ کے لیے بہت ہی زبردست ہے اسکین کو پوشڑ دینے کا کام کرتا ہے بہت سارے اس کے کام ہیں اتنا سارے کام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ویڈیو خامو کھا لمبی ہو جائے گی تو میں صرف پوڈکٹ بتاتا ہوں اور آپ بنا کر کے آپ استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکین بہت ہی زبردست گلو کر رہی ہے یعنی کہ مسور کی دال دو چمچ اڑت کی دال دو چمچ پیلی سرسو دو چمچ یا آپ کے اسکین کو نریس کرنے کا کام کرتا ہے اور ایک بلچنگ ایجنٹ بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے یہ آپ کے اسکین کو ایک نیچورلی گلو کرانے کا کام کرتا ہے چاول جو آپ کے اسکین کے لیے بہت ہی بہتر مانا جاتا ہے چاول کے اندر بہت سارے ایسے گھڑ ہوتے ہیں جو آپ کے اسکین کے لیے بہت ہی زیادے فائدہ کرتا ہے آپ کے اسکین کو گلوئنگ کرتا ہے اس کو وائٹ بنانے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ اسکین اگر آپ کی ڈارک ہے تو اس کو لائٹ بنانے کا کام کرے گا بادام دو سے چار پیس یا آپ کے اسکین کو گلو کرنے کا پوسڑ دینے کا کام کرے گا آپ کے اسکین کو حلدی آدھی چمچ باقی ساری جو چیچے ہیں دو دو چمچ لیں گے اور حلدی آپ کو آدھے چمچ سے بھی تھوڑا کم لینا ہے اور حلدی کا اسکین پر جو بینیفیٹ ہے حلدی کا بنتا ہی نہیں ہے یہ بہت ہی زیادے حلدی کے فائدے ہیں اسکین پر تو حلدی ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کپور کسی بھی پرکار کی اسکین پر الرجی ہوتی ہے یا پھر جتنی سارے اس کے اندر انگریڈنٹ جو آپ ملا رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی اگر آپ کے اسکین پر الرجی ہے تو اس الرجی سے روکے گئے کپور اور اسکین کو ایک تھنڈک پہنچائے گا جس کے وجہ سے حلکی فلکی اگر الرجی پہلے سے ہے یا پھر دانے وغیرہ ہونے کے چانسز بن رہے ہیں تو وہ بلکل جڑ سے ختم کرنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد ہے ملک پاوڈر جو کی آپ کو کسی بھی سوپ سے مل جائے گا امول پتنجلی کسی کا بھی آپ لے سکتے ہیں ملک پاوڈر ایک چمچ یعنی حلدی آپ کو رکھنا ہے ماتر آدھے چمچ سے کم اور ملک ایک چمچ اور دو سے چار بادام اور باقی ساری چیزیں دو دو چمچ آپ دھیان رکھیں اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر کے آپ اس کو لکھ لیں تو بہتر ہوگا ملک جو ہے اسکین لائٹنگ کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست بلیچنگ ایزنٹ پائے جاتے ہیں آپ کے سکین کو سموتھ بناتے ہیں اور آپ کی سکین جو ہے بلکل گلو کرنے لگ جاتی ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ملک پاوڈر تو ملک پاوڈر آپ کو ایک چمچ لینا ہے تو جتنی ساری چیزیں میں نے بتایا اس میں سے ملک پاوڈر اور کپور کو چھوڑ کر کے باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اسے آپ رات میں بھیگو دیں اور صبح اس کو آپ گرینڈر میں خوب اچھے سے گرینڈ کر لیں پیس لیں بلکل بھی اور پیسنے کے بعد اس کے اندر کپور بھی ڈال دیں اور ملک پاوڈر ڈال کر کے اچھے سے پیسٹ بنا لیجیے جو کی سکن پر رکھ سکے بہت ہی زیادے گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے اس کو پوری باڈی پر آپ اس کو لگائیں نہانے سے پہلے صبح میں پوری باڈی پر لگائیں آپ کو فیس پر نہیں لگانا ہے فیس کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے بتایا ہیں یہ فیس کے لیے نہیں کیونکہ یہ سٹرونگ ہے کافی فیس کے لیے اتنی سٹرونگ کی ضرورت نہیں ہے یہ سکن کے لیے صحیح ہے آپ کو سکن پر صرف لگانا ہے فیس کو چھوڑ کر کے اور پانچ سات منٹ چھوڑ کر کے لگا کر کے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساز کیجئے اگر زیادے ڈرائی ہے تو ہلکا سا آپ جو ہے پانی میں اپنی انگلیاں گیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اچھے سے پوری باڈی پر مساز کریں مساز پان دس منٹ تک کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ سادے پانی سے نہا لیں آپ سابون کا استعمال نہ کریں اور سادے پانی سے نہانے کے بعد آپ کوئی مویسٹی رائزر لگا لیں یا پھر آپ ایلویرہ لگا سکتے ہیں ایلویرہ نہیں لگانا ہے تو آپ ورزین کوکنٹ آئل لگا سکتے ہیں تھوڑا سا ایسا صرف آپ کو سبتہ میں ایک بار کرنا ہے اور کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بلکل گلو کرنے لگی ہے پہلے دوسرے یوز میں ہی آپ کو پتہ لگے گا لیکن یہ پرمنٹلی صحیح رہنے کے لیے کوئی بھی آئیرویدک جو نسخے ہوتے ہیں یہ اتنا جلدی ایفیکٹ نہیں کرتا اس کا صحیح ایفیکٹ کے لیے آپ کو دو سے چار مہینے آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ اتنا اگر کرتے ہیں تو دو سے چار مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ہی الگ لیبل کے دیکھ رہے ہیں آپ کی سکن بہت ہی زیادہ چمکدار ہو جائے گی بلکل گلوئنگی سکن ہو جائے گی تو دوستوں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دوستے ویڈیو کیسا لگا پلیز آپ کمنٹ پر بتائیں اگر یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں اور اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور سبھی ویڈیوز پر چینل پر آپ سبھی کا بہت سارا پیار مل رہا ہے جس کے لیے میں دل سے دھنے بات کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنوں کا دل سے دھنے بات کرتا ہوں میں ملتا ہوں نقص کسی اور اچھی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا دن صبح ہو